موسیقی 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 ہے ایک گپ میں دو بار کر کر اور نیکسٹ میں بھی دو بار کر کر تو اسی طریقے سے یہ والی راؤنڈ بھی میں بنا لوں گی فرنس تو دیکھئے فرنس یہ والی راؤنڈ میں نے بنا لی ہے تو اب یہاں سے میں دھاگے کو کٹ کر لوں گی اور اسے اچھی طریقے سے کھیچ کر ایکسٹر جو دھاگہ ہے اسے کٹ کر لوں گی تو اب اس کے آگے کا ہمیں ڈیزائن بنانا ہے تو یہاں پر میں نے لے لی ہے یلو والی دھاگہ اور اب جو یہ ہم نے جو تھرڈ والی راؤنڈ بنائی ہے اس پر نہیں سیکنڈ والی جو ہم نے راؤنڈ بنائی ہے اس پر سے یہ ڈیزائن بنے گی تو جیسے ہم نے یہاں پر ایک گھر چھوڑی تھی نا تو اسی گھر میں ہمیں اسے کوچٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اور کوچٹ کرنے کے بعد اب ہمیں سیم اسی جگہ پر ایک پیٹل بنانا ہے فول کا تو اس کے لیے یہاں میں ٹین ٹیمز ڈبل کوچٹ کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پر میں فائب ٹیمز ڈبل کوچٹ کر لوں گی تو دیکھئے فائب ٹیمز ڈبل کوچٹ ہو گئی ہے یہاں پر دو چین لے کر اور اسی کوچٹ کے اوپر ہمیں اسے کوچٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے بنے گا تو پیٹلز کا اچھا سا سیپ آئے گا اسی لیے تو پھر سے اب یہاں پر ہمیں فائب ٹیمز ڈبل کوچٹ کر لینی ہے موسیقی تو دیکھیں فرنز یہ جو پیٹل ہے یہ میرا بن کر ریڈی ہے تو اسی طریقے سے ہمیں سارے جو ہم نے ایک گھر چھوڑی ہے اس پر بنانی ہے اور یہ پیچھے کا جو ہے وہ پیچھے ہی رہے گا تو یہ جیسے یہاں پر ہم نے ایک گھر چھوڑی تھی تو اب یہاں پر بناؤں گی بینہ کسی چین لیے ہمیں ڈائریکٹ اس طریقے سے بنانا سٹارٹ کرنا ہے موسیقی موسیقی تو اسی طریقے سے ہمیں یہ پوری راؤن میں پیٹلز بنانے ہیں جہاں جہاں ہم نے ایک ایک گھر چھوڑی تھی وہاں پر تو چلیے بنا لیتے ہیں تو فرنز دیکھیں یہ سارے پیٹلز میں نے بنا لیے ہیں اور اب یہاں سے ہمیں دھاگے کو کٹ کر لینا ہے اور ایکسٹر جو دھاگہ ہے اسے بھی کٹ کر لیں گے تو یہ فلاور تو بن کر ریڈی ہے اور اس کے پیچھے جو ہم نے یہ چھوڑی تھی ڈیزائن تو یہی سے اب ہم نیکسٹ جو ڈیزائن ہے اسے بنائیں گے تو یہاں پر میں نے لے لی ہے وائٹ والی دھاگہ فور پلائی کا تو اس چین کے اوپر سب سے پہلے ہمیں اسے کوچٹ کر لینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے کوچٹ کرنے کے بعد ایکسٹر جو دھاگہ ہے اسے میں کٹ کر لوں گی اور اب سیم جگہ پر ہی ایک ڈبل کوچٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب جو یہ ہم نے یہاں پر کوچٹ کی ہے نا انہی کے اوپر ہمیں کوچٹ کرتے ہوئے جانا ہے تو ویڈیو پسند آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کرنے کے بعد یہ جو چین آئے گی نا اس چین کے اوپر ہمیں تھری ٹیمز ڈبل کوچٹ کرنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو اب پھر سے یہ ڈبل کوچٹ آئے گی اس کے اوپر بھی ہمیں ڈبل کوچٹ کرنا ہے تو دیکھیں فرنس ڈبل کوچٹ کر لی ہے تو اب جو یہ چین ہے نا اس چین کے اوپر ایک ڈبل کوچٹ کریں گے اور پھر یہاں پر ہم لیں گے دو چین اور دو چین لینے کے بعد سیم اسی چین کے اوپر ہمیں پھر سے ایک بار ڈبل کوچٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد یہاں پر جیسے ہم نے ان کے اوپر ڈبل کوچٹ کیا ہے بیچ میں ایک چین کے اوپر کیا ہے تو سیم اسی طریقے سے یہاں پر کر لیں گے اور اس کے بعد یہ والی جو چین ہے اس طریقے سے ہم بنائیں گے ایک ڈبل کوچٹ دو چین پھر ایک ڈبل کوچٹ تو چلیے یہ ہم بنا لیتے ہیں موسیقی تو فرینز یہ جو ہم نے ابھی بنائی ہے اسی طریقے سے ہم یہ پوری راؤنڈ بنانی ہے تو یہ سکوئر ٹکیا بنے گا یعنی کہ اس کے چار کورنر ہوں گے تو دیکھیں یہ جو لاسٹ والا ہے یہاں پر ہم اس چین کے اوپر ابھی ایک ڈبل کوچٹ کر لیں گے اور اس کے بعد دو چین لے کر یہ جو جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی وہی پر ہم اسے کوچٹ کر لیں گے تو فرینز دیکھیں یہاں پر ہمارا جو پہرہ راؤنڈ ہے وہ تو لگ بھگ بنی گیا ہے تو اب اس کے بعد ہمیں بنانی ہے اس کی دوسری والی جو راؤنڈ ہے وہ تو اب جو یہ ڈبل کوچٹ ہم نے کی ہے فرینز تو سمپلی اس کے اوپر بس ہمیں ڈبل کوچٹ کرتے ہوئے جانا ہے تو چلیے یہ ڈبل کوچٹ کر لیتے ہیں موسیقی تو دیکھیں فرینز یہاں تک ڈبل کوچٹ کرنے کے بعد یہ جو چین ہے اس چین پر ہمیں دو بار ڈبل کوچٹ کرنی ہے اور اس کے بعد دو چین لینی ہے اور پھر سے سیم اسی چین کے اوپر پھر سے دو بار ڈبل کوچٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد فر سے جو ہم نے یہ ڈبل کوچٹ کی ہے نا تو اسی طریقے سے ہمیں اس سیڈ بھی کرلینی ہے اور پھر جب یہاں پر یہ چین آئے گی تو یہاں پر جیسے ہم نے دو ڈبل کوچٹ دو چین پھر دو ڈبل کوچٹ کی ہے اسی طریقے سے بنانی ہے ان سارے کونرز پر اور یہاں پر صرف ڈبل کوچٹ کرنی ہے تو چلیے بنا لیتے ہیں تو دیکھیں یہ والی راؤنڈ بھی میں نے بنا لی ہے تو اب اسے یہاں پر ہم کوچٹ کر لیں گے اور سیم ابھی اسی طریقے سے ہمیں بس کونر پر دو ڈبل کوچٹ اور دو چین لیتے ہوئے ہمیں یہ والی ٹکیے کی باقی راؤنڈز بنانے ہیں تو دیکھیں فرنس سیم اسی طریقے سے میں نے یہ دو راؤنڈ اور بنا لی تھی تو اب یہاں پر میں اسے کوچٹ کر لوں گی اور اچھی طریقے سے کوچٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس دھاگے کو کٹ کر دوں گی تو یہ اچھی طریقے سے کھیج کر ایکسٹر دھاگا کٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹکیا بن کر ریڈی ہے آپ چاہتے اسے اس طریقے سے ہی یوز کر سکتے ہو یا پھر اس کا جو بورڈر ہے وہ میں بنانے والی ہوں اسے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لی ہے پھر سے براؤن والا دھاگا اور اسے آپ کہیں سے بھی کوچٹ کر لیجے کونر سے یا پھر میڈل سے اور اس کے بعد سیمپل ہی آپ کے اس کے اوپر اس طریقے سے کوچٹ کرتے ہوئے جانا ہے ہر گھر کے اوپر تو اس طریقے سے پوری راؤنڈ ہمیں بنا لینی ہے فرنس تو ہمارا بورڈر بھی بن کر ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو چلیے اسے ہم اسی طریقے سے یہ پورا راؤنڈ بنا لیتے ہیں تو فرنس دیکھئے بن کر ریڈی ہے ہمارا آج کا ٹکیے کا ڈیزائن تو آج کا ٹکیے کا ڈیزائن آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فرنس تینکس فور ووچنگ